دوستوں جب بھی ہم اور آپ گھومنے کے لئے کسی جگہ جاتے ہیں تو اے جرور کوشس کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں سستے میں رکھ سکیں گھومنے کے دوران ایسی بھی جگہ کی تلاس کرتے ہیں جہاں سستے میں کھانا کھا سکیں ایسے مگر آپ سے ا tester بولا جائے کہ بھارت میں کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں آپ پھریں میں رکھ سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں تو پھر جواب کیا ہوگا جی ہاں بھارت کے کچھ راجیوں میں ایسے کئی آسرم ہیں جہاں آپ پھری میں رکنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس بیڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے آسرموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں ٹھہرنے کی سیلانی کو مفت کی سندھا دی جاتی ہے آئیے ان آسرموں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ون بھارت ہیریٹیز سرویسز اگر گھومکڑ ویکتی سے پوچھا جائے کہ آپ ریسی کیس گھومنے گئے ہیں تو سائد ہی نہ بولے اتراخن کا ریسی کیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر مہینے لاکھوں سیلانی گھومنے کے لئے پہنچتے ہیں ایسے میں اگر آپ بھی ریسی کیس گھومنے کا پلان کر رہے ہیں تو بھارت ہیریٹیز سرویسز میں پھری میں رکھ سکتے ہیں یہاں رکھنے اور کھانا کھانے کے لئے کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے یہ سنسطہ پھری میں لوگوں کو سیوہ دیتی ہے نمبر ٹو سری رمانہ آسرم تیرو انہوالی دچھن بھارت کے تمیلناڈو سہر میں لگ بھگ ہر دن ہجاروں دیسی اور سہرانی گھومنے کے لئے پہنچتے ہیں ایسے میں اگر آپ تمیلناڈو کے تیرو انہوالی کی پہاڑیوں میں گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ یہاں موجود سری رمانہ آسرم میں پھری میں رکھ سکتے ہیں یہ پرسید آسرم شری بھگوان مندر کے لئے پرسیدھ ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی شری بھکت یہاں گھومنے کے لئے آتے اور رکھتے ہیں تو ان سے کسی بھی طرح کا پیسہ نہیں لیا جاتا ہے ہاں یہاں جانے سے پہلے آپ کو سوچت کرنا ہوتا ہے نمبر تھری گرو دوارہ منی کرن صاحب بھارت کے ہمچال پردیس اور اترکھن راج میں ہر دن ہجاروں لوگ گھومنے کے لئے جاتے ہیں ایسے میں آپ بھی آنے والے دنوں میں ہمچال پردیس کی منی کرن جگہ گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو وہ یہاں موجود گرو دوارہ منی کرن صاحب میں پھری میں ٹھہر سکتے ہیں یہاں ٹھہرنے یا کھانا کھانے کے لئے آپ کو پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہاں صبح سام لنگر کا بیوستہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی بھی کھانا کھانے کے لئے جا سکتا ہے نمبر پور پرمارت نکیتن جی ہاں پرمارت نکیتن بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ پھری میں رکھ سکتے ہیں اور پھری میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ آسرم کسی اور جگہ نہیں بلکہ ریسی کیس میں موجود ہیں اس آسرم میں آپ پھری میں یوگ کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں حالانکہ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں رکنے والے وقتی کچھ سماس سوا بھی کرتے ہیں جیسے گارڈنگ کرنا ساپ سفائی کرنا آدھی ریسی کیس کئی پرسید ریسیوں کی خوبصورت مہانگری ہے یہاں آپ کو کئی سارے خوبصورت آسرم دیکھنے پر مل جائیں گے لیکن اگر ہم بات کریں گیتا بھون آسرم کی تو یہ خوبصورتی کے معاملے میں سب سے الگ ہے گیتا بھون آسرم ندی کے کنارے پر استیت ہے اور یہاں پھری میں ٹھہرنے اور کھانے کی صبح بھی ملتی ہے بات کی جائے سے آسرم کے کمروں کی تو لا جباب اور ساپ سفائی پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے نمبر چھے آنند آسرم کیرل یہ خوبصورت آسرم کیرل کی ہری بھری ہریالے کے بیچو بیج سانتی بھری جگہ پریشتی تھے جہاں جا کر آپ سانتی کا انبھو پرابت کر سکتے ہیں کیرل کی خوبصورتی اور اس سندر آسرم کی بیوستہ دل کو چھو لینے والی ہے ہریالی کے بیچو بیچ پکشیوں کی چہچہ آنے کی آواز بہت سکون دینے والی ہوتی ہیں اس آسرم میں خاص بات ہے کہ یہاں پر ملنے والا پھری میں کھانا گھر جیسا ماحول پیدا کر دیتا ہے نمبر سیدون ایسا فاؤنڈیشن کوئیم بطور یہاں آپ کوئی بسال کا ایک کالے رنگ کی سیو کی خوبصورت مورتی ملے گی کوئیم بطور کے ایسا فاؤنڈیشن اس بسال کا ایک مورتی کے لئے ہی پرسید ہے ویلہ گری خوبصورت ہری بھری پہاڑیوں سے گھیرا ہوا سدگرو کا ایک آدھیاتمک کیند ہے کوئیم بطور کے ایسا فاؤنڈیشن آسرم کے دور میٹری میں سویم سیوی گتویدیوں میں بھاگ لینے والوں کے لئے خریم رہنے کی صبح دی جاتی ہے اس آسرم کی آس پاس کسان تباتاورن سچ میں کسی بھی کا من موح لینے والا ہوتا ہے یہاں آکار آپ سکون کا انبھو کریں گے آسرم میں لوگ دور دور سے آتے ہیں دوستو یہ رہے بھارت کے ساتھ بہترین آسرم جہاں رہنا کھانا بلکل فری ہے تو جب بھی آپ بھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو ان جگہوں پر جرور جائیں دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ جرور رہے گے کہ جب بھی آپ یہاں جائیں تو آپ فری کا مطلب رہے کھائے پیئے چل دیئے نہیں ہوتا ہے آپ یہاں جتنے بھی دن رہیں جو بھی آسرم کی سیوائے ہیں ان میں جرور ہاتھ بٹائیں اور جاتے سے میں جتنا آپ سے ہو سکے اتنا ڈونیٹ کر کے جائیں اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں سیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا لاپ مل سکے اور اگر آپ اس چینل پر تو چینل کو سسکرائب جرور کریں تاکہ ایسی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے ٹھیک ہے دوستو اس بیڈیو میں بس اتنا ہی ملتے پھر کسی نئی بیڈیو میں تب تک کے لیے ہر ہر مہادیو موسیقی